بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سکس جس کا نام ہے کونک سیکشنز اور کونک سیکشنز میں ہم سرکل کو ڈسکس کر رہے ہیں اور سرکل کی ایکویشنز ہم دیکھ چکے ہیں اور اس میں ہم ٹاپک اس لیکچر میں جو پڑھیں گے وہ ہے ایکویشنز آف سرکلز دیٹرمائنڈ بائی کیون کنڈیشنز دو کنڈیشنز ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھ لیے ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا اس سے ہم نے ایکویشن آف سرکلز فائنڈ اوٹ کیے یا جی ایف سی کی ویلیوز جو جنرل فارم آف ایکویشن ہوتا ہے یعنی کہ سرکل کی جو جنرل ایکویشن ہے اس میں سے جی ایف سی جو انڈیپینڈن کانسٹنٹس ہیں اس کی ویلیوز ہم نے فائنڈ کی اور سرکل کی ایکویشن ہم نے لکھی اگارڈنگ ٹو گیون کنڈیشنز ٹھیک ہے دو کنڈیشنز ہم نے دیکھ لی ہیں تو اس سے پہلے میں یہاں پر ایکویشن آف سرکل لکھوں گا ٹھیک ہے ایکویشن آف سرکل یعنی کہ سٹینڈرڈ یا آپ اسے جنرل ایکویشن کہیں گے ٹھیک ہے سٹینڈرڈ تو نہیں جنرل ایکویشن کہیں گے ایکس سکیر پلس وائی سکیر پلس ٹو جی ایکس پلس ٹو ایف وائی پلس سی اس ایکوال ٹو زیرو یہ جنرل ایکویشن آف سرکل ہے اور اس میں جی ایف اور سی یہ انڈیپینڈن کانسٹنٹس ہیں ان کی ویلیوز ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو گیون کنڈیشن ٹھیک ہے اور پھر اس میں پوٹ کر دیتے ہیں اور ہمارے پاس ایکویشن آف سرکل آ جاتی ہے اس کنڈیشن کے اکارڈنگ ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم کنڈیشن دیکھتے ہیں کنڈیشن نمبر وان اور ٹو تو چلیں ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھ لی ہیں اب ہم کنڈیشن نمبر تھری پر آتے ہیں کنڈیشن نمبر تھری ہے اس سرکل پاسنگ تھروں یعنی کہ اس سرکل پاسنگ تھروں پاسنگ تھروں ٹو پوائنٹس دو پوائنٹس سے پاس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ انڈ ایکویشن انڈ ایکویشن آف ٹینجن ایکویشن آف ایکویشن آف ایکویشن آف دیز پوائنٹس اس نون مطلب کہ ایک دو پوائنٹس ہیں ٹھیک ہے اور سرکل ہمارا ان دو پوائنٹس سے پاس کر رہے ہیں پاس کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کے علاوہ میں کیا گیون ہے کہ ان دونوں پوائنٹس میں سے کسی ایک پوائنٹ پہ جو ہے وہ ٹینجن کی کوئشن ہمیں گیون ہے تو ہم اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ میں یہاں پر ایک سرکل ڈراؤ کرتا ہوں اس کو ایک سرکل بنا لیتے ہیں یہ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک سرکل ہے اور یہ دو پوائنٹ سے پاس کر رہے یعنی دو پوائنٹ ایسے ہیں جو ہمیں گیون ہے پاس تو بہت سارے پوائنٹ سے کر رہے دو ایسے پوائنٹ سے پاس کر رہے جن کے بارے میں یعنی جو جن کے کوارڈنیٹس ہمیں گیون ہے ایک پوائنٹ کو ہم کہہ دیتے ہیں ایک پوائنٹ ٹھیک ہے اور دوسرے پوائنٹ کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ ہے بی پوائنٹ تو بی پوائنٹ میں کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے پاس بی پوائنٹ کے کوارڈنیٹس جو ہیں وہ ہمیں given ہے وہ ہے minus 2,5 اور A point جو ہے اس کے coordinates ہمیں given ہیں 4,3 یہ دو points ہیں A point اور B point ہمارا circle ان دونوں points سے pass کر رہا ہے اس کے علاوہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ایک tangent line ہے ایک line ہے جو کہ اس point پہ یعنی کہ اس circle اس circle کے tangent ہے لیکن اس point کے اوپر یعنی کہ اس circle کو touch کرتی ہے وہ line add point A اور tangent ہے اس circle کے tangent line ہے تو tangent line کیا ہوتی ہے کہ وہ صرف ایک ہی دفعہ touch کرتی ہے ایک ہی point پہ touch کرتی ہے اگر دو دفعہ touch کرے تو وہ tangent line نہیں ہوگی تو یہ اس طرح سے یہ ایک tangent line ہے بلکہ ہم اس کو ایسا کرتے ہیں کہ straight line بنا لیتے ہیں اس طرح سے تقریباً جو ہے وہ touch کر رہی ہوگی بلکل straight نہیں بن رہی ہے ہاں پہ کوشش کرتا ہوں اس طرح سے یعنی کہ ایک line ہے tangent line جو کہ اس point کو اس point پہ اس circle کو touch کر رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کو tangent line بولیں گے اور اس tangent line کی equation بھی ہمیں given ہے وہ equation ہے 3x plus 4y minus 24 is equal to 0 یہ y لگ رہا ہے اس کو ہم 24 بنا لیتے ہیں minus 24 is equal to 0 ٹھیک ہے تو یہ یعنی کہ ہمارے پاس condition ہے کہ ایک circle ہمارے پاس ہے جو کہ ان دونوں point a اور b سے پاس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے a point پہ اس circle کا tangent ہمیں given ہے ٹھیک ہے اور اس tangent line کی equation ہمیں given ہے 3x plus 4y minus 24 is equal to 0 تو ہم نے equation of circle find کرنی ہے یا gfc کی values find کرنی ہے ٹھیک ہے تو equation of circle تو ہم standard یا general equation ہی لیں گے ٹھیک ہے general equation میں یہاں پر لکھتا ہوں general equation of circle ہمیں پتا ہے x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 یہ general equation of circle ہے اور یہاں پر ہمیں gf اور c کی values نہیں پتا ٹھیک ہے تو ہمیں یہ پتا ہے کہ دو point جو ہیں وہ circle کے اوپر لائے کر رہے ہیں یعنی کہ جب اس کے اوپر circle کے اوپر لائے کر رہے ہیں تو اس circle کی equation کو satisfy کریں گے ٹھیک ہے تو satisfy کرنے کا مطلب ہے ہم اس میں put کر دیتے ہیں تو ہماری equation valid ہوگی ٹھیک ہے تو چلیں point میں a put کرتا ہوں x square چلیں point a میں put کر دیتا ہوں 4 کا square plus y square کیا ہے اس میں 3 ہے ٹھیک ہے 3 کا square plus 2g into x x ہمارے بس 4 ہے plus 2f into y y 3 ہے plus c is equal to 0 تو یہاں پر ہم اس کو solve کر لیتے ہیں 16 plus 9 plus 8g plus 6f plus c is equal to 0 تو اس کو ہم rearrange کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور جو آپس میں add ہو سکتی ہیں terms ان کو ہم add کر لیتے ہیں تو یہ equation بن جائے گی 8g plus 6f plus c plus 25 is equal to 0 ٹھیک ہے اس کو ہم equation number 2 کہہ دیتے ہیں اور general equation کو ہم equation number 1 کہہ دیتے ہیں اسی طرح سے ہم نے point کون سا put کیا یہاں پر point a put کیا putting a into 1 ٹھیک ہے اسی طرح سے اب point b بھی میں put کروں گے کیونکہ وہ بھی point جو ہے وہ circle کے اوپر لائے کر رہا ہے تو وہ بھی satisfy کرے گا اس circle کی equation کو ٹھیک ہے putting b into equation number 1 equation number 1 ٹھیک ہے equation number 1 میں ہم put کرتے ہیں b point کو تو ہمارے پاس آ جاتی ہے minus 4g minus 10f میں simplified form لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے plus c plus 29 is equal to 0 solve کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ form یعنی کہ یہ equation ہمارے پاس آ جائے گی تو اس کو میں equation number 3 کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس دو equations آ گئی ہیں کس طرح سے آئی ہیں کہ ہمیں جو condition given تھی کہ a اور b دو points اس کے اوپر لائے کر رہے ہیں circle کے اوپر تو circle کی equation کو وہ satisfy کرنے چاہیے ٹھیک ہے تو اس کو میں نے put کر دیا تو وہ satisfy کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ہمیں کیا given ہے دو points کے علاوہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ tangent line کی equation given ہے ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ جو equation چلیں ہمیں یہاں پر لکھ کر دیتا ہوں کہ line جس کی equation ہے 3x plus 4y minus 24 is equal to 0 یہ line جو ہے وہ ٹچ کر رہی ہے touches circle ٹھیک ہے at 4,3 اس point پہ circle کو ٹچ کر رہی ہے اور یہ tangent line ہے تو ہم نے اس کو figure میں بھی دیکھا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ figure میں بھی ہم نے دیکھا اب دیکھیں یہ line جو ہے اگر اس کے perpendicular میں line draw کروں تو کیا کیسی line ہوگی اس طرح سے اس کے perpendicular line یہ ہوگی ٹھیک ہے تقریباً اس طرح سے یہ line ہوگی مطلب کہ یہ جو tangent line ہے اس کے perpendicular اگر میں کوئی line draw کروں تو وہ center of circle میں سے pass کرتی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں یہ line بتاؤنی چاہیے جو tangent line کے perpendicular ہے وہ کس طرح سے ہم find کریں گے دیکھیں chapter 4 میں آپ نے دیکھا تھا کہ ایسی line جو جس point سے pass کرے وہ point آپ کو پتا ہو اور اس کے علاوہ اس کے perpendicular line آپ کو یعنی کہ وہ بھی پتا ہو اس کی equation بھی پتا ہو تو آپ اس line کی equation find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ the line passing through a point and the perpendicular to the tangent line آپ find out کر سکتے ہیں chapter 4 میں ہم نے یہ دیکھا تھا تو چلے ہم find کر لیتے ہیں ہم find کیا کرنے جا رہے ہیں وہ بھی میں یہاں لکھ دیتا ہوں align through point a یعنی کہ point a کیا ہے 4,3 اس point سے پاس کریں and perpendicular to and perpendicular to equation number یہاں پر 3 ہے اور اس کو ہم equation number 4 کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے equation number 4 ٹھیک ہے تو given جو ہمارے پاس tangent line ہے اس کے perpendicular ہو اور پاس کری ہو جو ہے point a سے وہ line کیسی ہوگی y minus 3 is equal to 4 over 3 into x minus 4 x minus 4 مطلب آپ اس کی slope find کر سکتے ہیں اس equation سے تو آپ یہاں پر put کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس line آ چکی ہے جو کہ perpendicular ہے ہماری tangent line کے اور پاس کری ہے point a سے مطلب کہ آپ diagram میں دیکھ سکتے ہیں اس line کی equation ہمارے پاس آ چکی ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو simplify کر کے لکھوں تو یہ line بندی ہے 4x minus 3y minus 7 is equal to zero ٹھیک ہے مطلب کہ اس کو میں نے solve کر رکے لکھا نا تو وہ بن جاتا ہے 4x minus 3y minus 7 is equal to zero تو اس کو ہم normal line بھی کہہ سکتے ہیں normal through 4,3 یا point a ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ آپ پاس کر رہی ہے یہ center سے یہ line آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ center سے پاس کر رہی ہے تو جب یہ line center تو ہمیں given نہیں ہے کہ center کیا ہے لیکن general equation کے مطابق center کیا بنتا ہے ہم نے اس کے یعنی سرکل کے introductory lecture میں دیکھا تھا کہ اگر ہمارے پاس ہی ایک circle ہے اور اس کی equation کیا ہے x square plus y square plus 2 z x plus 2 f y plus c is equal to zero تو اس کا center کیا بنے گا center کے coordinates جو ہیں وہ بنے گے minus g minus f یہ coordinates بنتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسا کہ یہ line center میں سے بھی پاس کر رہی ہے تو ہم اس میں سے find کر لیتے ہیں یعنی کہ satisfy کرنی چاہیے یہ line وہ point یعنی کہ minus g اور minus f والا point اس equation کو satisfy کرنا چاہیے تو ہم put کر دیتے ہیں اس میں ٹھیک ہے ه MINUS فور g Plus3f minus seven Is equal to zero یہ یعنی کہ ہم نے point سینٹر پوائنٹ اس میں پوٹ کر دیا کیونکہ یہ لائن جو ہے وہ سینٹر میں سے پاس کر رہی تھی تو یہ سیٹسفائی کر رہا ہے تو اب اس ایکویشن کو میں ایکویشن نمبر فائیو کہہ دیتا ہوں اب یہ ہمارے پاس ایک ایک ایکویشن ہے اس طرح سے ایک اور ایکویشن رہنے چاہیے جس میں جی اور ایف ہمارے پاس موجود ہوں تو ہم اس کے ساتھ اس کو سالو کریں تو ہمارے پاس جی اور ایف کی ویلیوز آجیں اب آپ ایکویشن نمبر 2 اور 3 کو دیکھ سکتے ہیں جس میں ہمارے پاس جی اور ایف بھی موجود ہیں لیکن ساتھ میں سی بھی موجود ہے ان دونوں اگر ایکویشن کو ہم سالو کریں آپس میں ان دونوں ایکویشن نمبر 2 اور 3 کو آپس میں سالو کریں یعنی کہ کسی ایک ایک ایکویشن میں سے دوسری ایکویشن کو سبٹریکٹ کر لیں یا 2 مانس 3 کریں یا 3 مانس 2 کریں تو سی آپس میں کینسل آٹ ہو جائے گا تو سی کو آپ یہاں سے الیمنیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کینسل کر سکتے ہیں تو چلیں ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ ایکویشن نمبر 2 مانس ایکویشن نمبر 3 آپ پرفارم کریں تو آپ کے پاس ریزلٹ میں آئے گا مانس 12 جی مانس 16 ایف پلس 4 is equal to 0 ٹھیک ہے تو اس کو میں تھوڑا سا سمپلی فائر مزید کر لیتا ہوں فور سے ڈیوائیڈ کر دیں اگر ہم اس کو یا مانس 4 سے ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ 3 جی پلس 4 ایف مانس 1 is equal to 0 بن جاتے ہیں اس کو ہم ایکویشن نمبر 6 کہہ دیتے ہیں اب یہ دو مارے پاس ایکویشن آ چکی ہیں ایک ایکویشن نمبر 5 ہے اور ایک ایکویشن نمبر 6 ہے جس میں دو آنانز ہیں جی اور ایف جو کہ ہمیں چاہیئے ٹھیک ہے ہم اس میں سے فائنڈ کر دیتے ہیں ان دونوں کو ایکویشن کو سالو کریں سالونگ 5 and 6 تو ہمارے پاس جو ہے ریزلٹ میں جی اور ایف کی ویلیوز آ جاتی ہیں جو کہ جی کی ویلیو مانس 1 اور ایف کی ویلیو 1 آ جاتی ہے اب جی اور ایف کی ویلیوز آپ ایکویشن نمبر 2 یا 3 کسی ایک میں پٹ کر دیں آپ کے پاس سی بھی آ جائے گی ٹھیک ہے پٹنگ جی ایکویشن نمبر 2 میں کہہ دیتا ہوں تو آپ کے پاس سی کی ویلیو آ جائے گی مانس 23 ٹھیک ہے تو یہی تینوں ہم نے فائنڈ اوٹ کرنی تھی جی ایف سی کی جب ویلیوز آ چکی ہیں آپ اس کو جنرل ایکویشن میں پٹ کر دیں تو ہمارے پاس سرکل کی ویلیوز بن جاتی ہے اکارڈنگ ٹو کنڈیشن ٹھیک ہے جو کہ ہے ایکس سکیر پلس وائے سکیر اس کے بعد ہے مائنس ٹو ایکس پلس ٹو وائے مائنس 23 اس ایکول ٹو یہ ایکویشن آف سرکل ہے ایسے سرکل کی ایکویشن ہے جو کہ دو پوائنٹس اے اور بی میں سے پاس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اے اور بی کی کوارڈنیٹس کی بن ہے اس کے علاوہ ایک ٹینجٹ لائن بھی ہمیں گیون ہے جو کہ اے پوائنٹس سے پہ سرکل کو ٹیچ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اس سرکل کی ایکویشن ہمارے پاس یہ آ چکی ہے یہ کنڈیشن نمبر تھری تھی اس کے علاوہ کنڈیشن نمبر فور پر آتے ہیں کنڈیشن نمبر فور ہے اے سرکل پاسنگ تھو ٹو پوائنٹس اور ٹیچنگ کا گیون لائن اب تھوڑا سا یعنی کہ تھری سے ڈیفرنس ہے تھرڈ کنڈیشن سے تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اس میں ہے تو اس میں بھی دو پوائنٹس سے پاس کر رہا ہے سرکل ٹھیک ہے پاسنگ تھرو ٹو پوائنٹس اور اس کے علاوہ ٹیچنگ کا گیون لائن ایک گیون لائن ہے اس وہ یعنی کہ سرکل کو ٹچ کر رہی ہے ٹھیک ہے لیکن کس پوائنٹ پر ٹچ کر رہی ہے وہ پوائنٹ ہمیں نہیں یہاں پر گیون یہ ڈیفرنس ہے پچھلے آپ یعنی کہ سٹیٹمنٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے سٹیٹمنٹ میں ہمیں کیا کہا گیا تھا سرکل پاسنگ تھرو ٹو پوائنٹس اور ایکویشن آف ٹینجنڈ ایڈ ون آف ٹیس پوائنٹس یعنی ٹھیک ہے کسی ایک پوائنٹ سے ان دونوں میں سے کسی ایک پوائنٹ سے ٹینجنڈ پاس کر رہی ہے اس کی ایکویشن وہ ہمیں گیون ہے اب یہاں پر ہمیں ایسی لائن کی ایکویشن گیون ہے جو ٹیچ تو کریے سرکل کو لیکن کس پوائنٹ پر کر رہی ہے وہ ہمیں نہیں گیون ٹھیک ہے کسی unknown point پہ وہ ٹچ کری ہے تو یہ تھوڑا سا اس میں difference ہے تو چلے ہم اس کو جو ہے next lecture میں cover کریں گے کہ graphically بھی اس کو سمجھیں گے کہ کیا یہ condition کیسی ہے کس طرح سے ہم جو ہے اس کو solve کریں گے اور اس کا solution بھی دیکھیں گے کہ ہم equation of circle کس طرح سے find out کریں گے according to given condition ٹھیک ہے تو یہاں پر اس lecture کا time بھی complete ہو چکا تو یہاں پر اس lecture کو ہم ختم کرتے ہیں موسیقی